بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹو ہم پڑھ رہے ہیں اور چپٹر نمبر ٹو پہ ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے سمبالک لوجک کا تو پچھلے دو لیکچرز ہم نے سمبالک لوجک کے کور کیے اس کے بعد ای ٹھنک وہ انف ہے سمبالک لوجک کو سمجھنے کے لئے انڈیکٹیو اور ڈیڈیکٹیو لوجک کو سمجھنے کے لئے لیکن ابھی مزید دو ٹرمز میں بتانا چاہوں گا جو کہ ہم یوز کریں گے جو آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ ٹاپک کمپلیٹ کرنے کے لئے دو مزید ٹاپک ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ایک ہے ٹاٹالوجیز ٹاٹالوجیز کیا ہوتا ہے وہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ٹاٹالوجیز ٹاٹالوجیز بہت سٹیٹمنٹ ہم نے دیکھی ہیں لوجک کی، ٹھیک ہے اس سے پہلے تو ایسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ٹاٹالوجیز کسی کا یہاں پہ پہلے جو ہم نے سٹیٹمنٹ ڈسکس کر چکے ہیں ان کا ٹرس ٹیبل بھی دیکھ چکے ہیں ٹاکے اس میں کسی کوئی پہ کسی کمبینیشن پہ ٹرو فالس پہ ٹھائے ہو جاتا ہے کسی بھی کمبینیشن پہ فالس ہوتا ہے کسی بھی ٹرو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے کمبنیشنز کا ریزلٹ آتا ہے ٹوٹیبل میں لیکن ٹوٹالوچیز ایسی سٹیٹمنٹ ہے جس کا ہمیشہ جو ہے وہ ٹوٹیبل میں ریزلٹ کے آئے گا ٹرو آئے گا ٹھیک ہے کوئی بھی پی اور کیو دو پروپزیشنز آپ لے لیں ٹھیک ہے جو اس کے کمبنیشنز بنتے ہیں اس کا ہمیشہ اگر جو ریزلٹ ہے وہ ٹرو آتا ہے تو مطلب کہ وہ سٹیٹمنٹ کلاتی ہے ٹوٹالوچیز ٹھیک ہے تو میں وہ سٹیٹمنٹ لکھ دیتا ہوں ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے بہت سی سٹیٹمنٹ سے اگزیمپل کے طور پر میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو سٹیٹمنٹ یہ ہے پی ایمپلائز کیو ایف اینڈ اونلی ایف پریکٹ میں آجے گا نگیشن آف کیو ایمپلائز نگیشن آف پی یہ ایسی سٹیٹمنٹ ہے ٹھیک ہے لوجکس کی ایسی سٹیٹمنٹ ہے جس کا ریزلٹ ہمیشہ کئی بھی آپ لے لیں یعنی کمبینیشن لے لیں پی اور کیو یا کوئی بھی دو پروزیشنز کا کمبینیشن لے لیں تو آپ کے پاس ہمیشہ یہ اس کا جو ہے ریزلٹ آئے گا ٹھیک ہے تو اس کو ٹرو ٹیبل سے بھی دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے ٹرو آرہا ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کہ چاہیے ہوگا ایک تو پی پہلے میں لکھ لیتا ہوں پی اس کے علاوہ کیو ہے اور اس کے علاوہ نگیشن کیو ہے نگیشن پی بھی یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد پی کی امپلائیس کیو اور اس کے علاوہ آجے گا نگیشن کیو بریکٹ والی سٹیٹمنٹ لکھے دیتے ہیں امپلائیس نگیشن پی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان دونوں کے درمیان اف انڈ اونلی اف کی کنڈیشن لگا دیتے ہیں پی امپلائیس کیو اف انڈ اونلی اف نگیشن کیو امپلائیس نگیشن پی ٹھیک ہے تو یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے یہ لازٹ میں میں نے لکھی ہے ٹھیک ہے تو ان کے درمیان میں سپریٹرز ڈال دیتا ہوں تاکہ مکس اپ نہ ہو جائیں اچھا اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ ان کے کمبینیشنز لکھتے ہیں ٹھیک ہے کمبینیشنز میں ٹرائے کرتا ہوں کہ یہ ڈیفرینٹ کلر سے لکھوں اب یہاں پر پہلے جیسے کمبینیشنز دیکھتے ہیں ٹرو 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 فالس فالس ٹرو اور فالس فالس یہی چار کمبینیشنز بن سکتے ہیں دو پروپوزیشنز کے تو آگے ہے نگیشن کیو کیو کا نگیشن یعنی کہ اپوسیٹ آف کیو کیا آئے گا یہ آجائے گا ٹرو کا فالس آجائے گا فالس کا ٹرو ٹرو کا فالس اور فالس کا پھر سے ٹرو اور نگیشن پی کیا آئے گا یہ پی کا اپوسیٹ آجائے گا ٹرو کا فالس پھر ٹرو کا فالس پھر فالس کا ٹرو اور پھر فالس کا ٹرو یہ آگیا نگیشن آف پی اس کے بعد کیا ہے پی امپلائیس کیو پی امپلائیس کیو جو ہم نے ایک ایک ایگزیمپل سے سمجھا تھا لاہور والی ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جس میں پی جو ہے وہ ٹرو ہو اور کیو فالس ہو اس پہ صرف فالس یہ دے گا ٹریک ہے باقی سب پہ ٹرو تو ہم دیکھ لیتے ہیں پی کہاں پہ ٹرو ہے اور کیو کہاں پہ فالس ہے یہ کمیلیشن ایسا ہے اس پہ یہ فالس دے گا باقی سب ٹرو آئیں گے تو آپ پچھلے لیکچر بھی ڈیوائز کر کے دیکھ لیں ٹریک ہے میں ڈیریکٹری لکھ رہا ہوں اس میں ابھی ہم ڈیریکٹری جو ٹرو ٹربل لکھ لیں تو پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ سمجھا تھا یہ کیس طرح آیا تھا اچھا اس کے بعد کیا ہے نیگیشن کیو ایمپلائز نیگیشن پی نیگیشن کیو کدھر ہے نیگیشن کیو یہ ہے ٹریک ہے اور نیگیشن کیو ایمپلائز نیگیشن پی ان دونوں کے درمیان ایمپلائز ہم نے دیکھنا ہے تو جس طرح پی اور کیو کا ہم نے دیکھا اسی طرح سے یہ آئے گا نیگیشن کیو جہاں پر ٹرو ہو اور نیگیشن پی جہاں پر فالس ہو وہاں پر یہ فالس دے گا جو کہ یہ ہمارے پس فالس آیا باقی سب پر ٹرو دے گا یہ ہمارے پس آگیا ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ یہ پی ایمپلائز کیو ہم پہلے فائند کر چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے راوہ نیگیشن کیو ایمپلائز نیگیشن پی یہ ہم فائند کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو اب ان دونوں کے درمیان ایف 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 ٹھیک ہے تو اس میں کیا آتا ہے جہاں پر دونوں جو پسیل لیکسیب نے یہ ڈسکس کیا تھا ایف 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 اس کی کنڈیشن کیا تھی جہاں پر یہ دونوں اس کو میں بریکٹ میں کر دیتا ہوں تاکہ صحیح طرح سے آپ سمجھ سکیں اس کو یہ یہ ٹرم جو ہے یہ والی ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹرم یہاں پر ہے تو ان دونوں کمبینیشنز کو ہم نے دیکھنا ہے تو ایف 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 کی کنڈیشن وہاں تھی یا اس ایکویلنٹ کی کنڈیشن وہ تھی جہاں پر دونوں ٹرم ہوں وہاں پر ٹرم آتا ہے یا پھر دونوں فالز ہوں تب ٹرم آتا ہے اثر وائز کوئی ایک ٹرم ہو ایک فالز ہو تو اس کا ریزلٹ فالز ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ دونوں ٹرم ہیں تو ہمارے پاس ٹرم آئے گا یہاں پر دونوں فالز ہیں تو بھی ٹرم آئے گا جو میں نے پہلے بات ٹرم آئے گا مطلب کہ یہ سب کے سب آپ کمبینیشن دیکھیں پی اور کیو کے ہم نے لیے تھے ٹرم 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 فالز ٹرم فالز چار ہی کمبینیشن منتے ہیں ٹھیک ہے پاسیبل چار ہی کمبینیشن ہیں پی اور کیو کے لیے دو کسی بھی پروپوزیشن کے لیے تو ہم نے سب کے سب کمبینیشن لیے سب کے لیے ریزلٹ ٹرم آ رہا ہے ٹرم ٹرم کے لیے آپ باقیی کو نگلیکٹ کریں ٹھیک ہے اور پی کیو اور اس ریزلٹ کو دیکھیں تو پی کیو کے کمبینیشن ٹرم ٹرم کے لیے بھی ٹرم ہے ٹرم فالز کے لیے بھی ٹرم ہے فالز ٹرم کے لیے بھی ٹرم ہے اور فالز فالز کے لیے ٹرم ہے مطلب کہ ہم کیا کہتے ہیں ٹاٹالوجیز کہتے ہیں ٹاٹالوجیز انہیں کہتے ہیں اس سٹیٹمنٹ یہ ایک سٹیٹمنٹ ایسی ہے جو کہ ٹاٹالوجی ہے اچھا اور اس کے اپسٹ آپ دیکھیں تو کیا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر سب کے سب روح آ رہے ہیں جہاں پر سب کے سب فالز آئیں گے اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہتے ہیں اپسرڈیٹی ٹاٹالوجیز سر سے ہم نے نئی ٹرم پڑھی ٹاٹالوجیز سب جب ٹرم آ رہے ہیں اور ریزلٹ کسی بھی کمبینیشن کے لیے یعنی کہ سیم کمبینیشن رکھ کے آپ ریزلٹ دے ہیں وہ ٹرم دے دیں یعنی کہ یہاں بھی ٹرم دے ہیں یہاں بھی ٹرم دے ہیں تو آپ کہیں جی یہ سب کے سب ٹرم آ رہے ہیں نہیں کمبینیشنز ڈیفرنٹ ہونے چاہیے ڈسٹنکٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے جس طرح سے یہ ٹرم ٹرم ہے یہ ٹرم 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 کہتے ہیں ایسی کون سی سٹیٹمنٹ ہے میں اس آپ کو ٹیبل کے ذریعے سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں سے ایک میں لے لیتا ہوں سٹیٹمنٹ ہے پی امپلائز نیگیشن پی ٹھیک ہے یہ ایسی سٹیٹمنٹ ہے جس کے لیے ہمیشہ ریزلٹ فالز آئے گا تو اس کو کہتے ہیں اپسرڈیٹی ٹھیک ہے تو اس کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ٹرث ٹیبل بھی اس کا بنا لیتے ہیں اس کے لیے کیا کہہ میں چاہیے ہوگا ایک تو پی چاہیے ہوگا اس کے علاوہ کیا چاہیے ہوگا نیگیشن آف پی چاہیے ہوگا کیونکہ کیوں تو یہاں پر اسٹیٹمنٹ ہے ہی نہیں تو پی ہے اور نیگیشن پی ہے وہ ہم فائنڈ کر لیتے ہیں پی کے لیے ہمارے پاس ایک ہی ہمارے پاس پی ہے ایک ہی proposition ہے تو اس کے لیے کتنے combinations بن سکتے ہیں یا true ہوتا ہے یا false ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دو ہی combination بنیں گے true ہے یا پھر false ہے تو آگے تو اس کے اوپر operation ہے نا conditional ہے negation ہم apply کریں گے the negation of p کیا ہے اس کا opposite true کا false ہو جائے گا false کا true ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے اب یہ اس statement کا result ہم دیکھتے ہیں p implies negation p یعنی کہ p اور اس کے درمیان میں ہم نے implies کو دیکھنا ہے تو ایسا کب ہوتا ہے تو اس کا result ہمیشہ false آئے گا ٹھیک ہے اس کو absurdity کہتے ہیں بہت سی اور examples ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ خود سے بھی دیکھ سکتے ہیں different statements آپ کے پاس آئیں گی اس میں سے جس کا سب کے سب کا result false آئے گا اس کو آپ کہیں گے یہ absurdity ہے جس کا سب کے سب combinations کے لیے جو ہے result true آئے گا وہ کیا ہے totology ہے اچھا اب ہم next پہ آتے ہیں quantifiers ایک نئی چیز ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے جس طرح سے totologies اور absurdity نئی چیز تھی اسی طرح سے quantifiers ایک نئی چیز ہے quantifiers کیا ہوتے ہیں quantifiers quantifiers دیکھیں ایک ایسا word یا symbol آپ اسے کہہ سکتے ہیں یا word کہہ سکتے ہیں یا پھر symbol کہا جا سکتا ہے اس کو ٹھیک ہے ایسا word یا ایسا symbol جو کسی چیز کی quantity کو ظاہر کر دے مطلب quantity کے بارے میں idea آپ کو دے دے وہ کیسا ہو سکتا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے ابھی تک پڑھا ہوگا یا میں پہلے example آپ کو بتا رہتا ہوں کہ ایک classroom ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ میں کسی سب سے بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ سب کے سب لوگوں نے کل کیا پہن کے آنا ہے red shirts پہن کے آنا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا بات ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے آپ سب سے بات کی سب کے لیے میرا message ہے ٹھیک ہے تو اس کو کہا جاتا ہے for all universal quantifier اس سے quantity کا اندازہ ہو گئے کہ سب کے لیے بات کی گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے universal quantifier ہے ایک ٹھیک ہے universal quantifier میں universal quantifier universal quantifier کے لیے جو symbol use ہوتا ہے وہ کونسا ہے اس طرح سے کر کے آپ نے پہلے بھی پڑا ہوگا اکثر ٹھیک ہے تو اس کو کہا جاتا ہے for all اس کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے تو ایک ہوتا ہے existential quantifier ٹھیک ہے quantifier کی type ہے existential quantifier existential quantifier existential quantifier کیا ہوتا ہے پہلے تو ہم نے universal quantifier کے بارے بات کی جو کہ سب کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں quantity کس کو ظاہر کری ہے سب کے سب کے لیے لیکن یہاں پر کیا ہے کچھ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے کچھ مطلب کہ میں جس طرح سے آپ class سے بات اگر کروں تو میں کہوں جی کہ جس جس نے آج blue shirt پہنے ہوئی ہے وہ کل red shirt پہنے کہیں گے ٹھیک ہے تو میرا message سب کے لیے نہیں ہے میرا message صرف ان کے لیے جو کہ blue shirts پہنے کہیں ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سے سب میں سے کچھ لوگ ہوں گے گروپ ہوگا ٹھیک ہے جو blue shirt پہنے کہیں ہیں تو ان کے لیے یہ میرا message ہوگا باقی یہ اس message کو ignore کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں existential quantifier یعنی کہ for some or few people یا for some or few at least one کم از کم ایک ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو existential quantifier کہا جاتا ہے تو یہاں پر ایک اور symbol use ہوتا ہے such that کا وہ بھی میں آپ کو بتا دے چلوں کہ اس کو اس طرح سے denote کیا جاتا ہے such that such that آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جس طرح سے there exists x belonging to a such that یعنی کسی کے بارے میں بتانا ہو تو ہم یہ symbol use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر یہ کچھ symbols میں نے discuss کرنے تھے جو کہ آگے ہمارے use ہونے ہیں ٹھیک ہے exercise میں تاکہ آپ کو بعد میں confusion نہ ہو تو وہ میں discuss کر چکا ہوں تو یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے ہیں اور next lecture سے exercise 2.4 کا آغاز کریں گے